بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر دینار کا جوڑا پہن کے خطبہ دینے جا رہے ہیں فرمانے لگے یہ گھر کے اندر کا جو راز ہے یہ تیرا اور میرا اور میرے اللہ کا ہے یہ دوگوں کو پتا اور فرمایا یہ دوہزار کا جوڑا زمانہ دیکھے گا لہٰذا مجھے دنیا داروں کے سامنے اسی طرح جانے دیں کہ وہ کہیں اپنے پیر کو غریب سمجھ کے دو دو روپے نہ لے کے آگئے مجھے ان کے سامنے اس طرح جانے دیں باقی یہ میرا اور اللہ کا راز ہے وہ میرے بانی فرمائے گا میرے بھائی یاد رکھ لیں اپنا فقر لوگ کیا دے سکتے ہیں کیا دیں گے کیا کسی کی حسیت ہے کیا کر لے گا وہ خدا رہا سوچو تو صحیح وہ کیا دے گا کوئی بندہ بڑا آپ کو نوا دے بہت بڑا اگر آپ کا سجن و عید پہ توفہ لے کے آئے لاکھ روپے لے آئے گا کیا اس سے زیادہ بھی لے آئے گا اتنی حسیت ہے لوگوں کی کیا دے سکتا ہے اور اللہ کیا فرماتے ہیں اللہ جسے دیتا ہے بے حساب ہی عطا فرماتا ہے اللہ جسے دیتا ہے بے حساب تو بے حساب لینا چاہیے کہ تھوڑا تھوڑا لینا چاہیے ایسے ہی بلا وجہ لوگوں کے پیچھے کشکولے طلب لے کے پھر نہ تھوڑا تھوڑا میرے نبی پاک اسے پسند نہیں کرتے تھے حضرت عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں ہم حاضر تھے تو حضور نے فرمایا آؤ میری بیعت کرو ہم نے عرض کی حضور ہم تو بیعت کر چکے ہیں مسلمہ فرمایا دوبارہ کرو کہتے ہیں بیعت کی تو حضور نے وعدہ لیا سوائے اللہ کے کسی پرستش نہ کرنا سوائے اسلام کے کسی کو دین نہ ماننا کہتے ہیں دلوں میں خیال آرہا تھا یہ تو پرانی باتیں ہیں ان پر تو بیعت ہو چکی فرماتے ہیں اس دن نبی پاک نے ایک جملہ پڑھایا فرمایا میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ زندگی بھر کسی بندے سے سوال نہیں کرو گے کسی دنیا دار سے دنیا داروں سے نہیں مانگو گے میری بیعت کرو حضرت سوبان بن مالک آزر ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ میرے ساتھ ایک وعدہ کرے تو میں بھی اس کے ساتھ ایک وعدہ کروں گا یہ سیاستہ کی حدیث ہے توجہ ہے نا میری بات پر یہ وہ منظر ہے جب میرے معبوب بانٹا کرتے تھے فرمایا چلو ایک وعدہ کرو ایک میں بھی کرتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وعدہ فرمایا میرے ساتھ وعدہ کرو کسی دنیا دار سے نہیں مانگو گے میرا تمہارے ساتھ وعدہ ہے اللہ تمہیں بغیر حساب کتاب جنت عطا فرمائے گا کرو وعدہ کرو حضرت سوبان کا انگلہ لگے حضور کسی کا نہیں پتا میں کرتا ہوں وعدہ تو معبوب نے فرمایا ادھر لا پھر ہاتھ آ میرے پاس اگر تُو دنیا داروں سے سوال نہیں کرے گا تو تیرے نبی کا وعدہ ہے جب تُو قیامت کی سڑک جنت کی سڑک پہ چل رہا ہوگا تو تجھ سے بھی کوئی فرشتہ سوال نہیں کرے گا تُو بغیر حساب کتاب ہی جنت میں جائے یہ وعدہ کا حضرت سوبان بن مالک کا یہ حال تھا کہ آپ گھوڑے پہ بیٹھے ہوتے تھے نا تو ہاتھ سے کبھی آپ کے درہ گر جاتا نا درہ اور آپ کا اپنا ناوکر پاس کھڑا ہوتا اپنا غلام درہ گر جاتا گھوڑے پہ بیٹھے یا اونٹ پہ اس سے نہیں کہا کرتے تھے مجھے پکڑا دے تو جو ہے میری بات پر خود نیچے اترتے درہ اٹھاتے دوبارہ گھوڑے پہ غلام عرض کرتا حضور مجھے بتا دیتے میں پکڑا دیتا فرمانے لگے کیسے بتاتا نبی پاک سے وعدہ کیا ہے زندگی بھر سوال نہیں کروں گا کیسے بتا دیتا